اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں سچی پکی توبہ کر لیں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائے اتنے ہو جائے کہ آسمان تک چھو جائے اور آسمان تک پہنچ جائے لیکن اس کے بعد اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں سارے گناہ ماف کرنے کے لئے تیار ہوں وَلَا اُبَالِ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو لیکن پکی توبہ کی ہے اللہ سب کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس پر افسوس اور ندامت ہو اور تیسری چیز وردمہ نے لکھی ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو اور جب آدمی واقعی ایسی توبہ کرتا ہے اور اتنی سچی پکی توبہ کرتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں صحیح احادیث میں ایک بہت عجیب واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جس نے ننانوے قتل کیے تھے آپ سوچیں کہ ایک قتل کتنی بری بات ہے کتنا بڑا جرم ہے لیکن اس بندے نے ننانوے قتل کیے تھے لیکن کہیں نہ کہیں آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو احساس کی چنگاری اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہوتی ہے کبھی رمضان کے بہانے کبھی بڑی راتوں کے بہانے کبھی عبادات کے بہانے کبھی اللہ والوں کی صحبت کے بہانے آدمی کے اندر یہ چنگاری اٹھتی ہے کہ نہیں واقعی میری زندگی غلط راہوں پر گزری ہے اور گناہوں میں گزری ہے مجھے اب کچھ کرنا چاہیے تو اس کے اندر بھی احساس پیدا ہوا کہ ننانوے قتل کیے اور پھر آپ اندازہ کریں جو ننانوے قتل کرنے والا ہوگا صرف قتل کا گناہ تھوڑی کیا ہوگا اس نے قتل تو بڑے گناہوں میں سے تھا اور باقی پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے لیکن جب احساس ہوا تو ایک شخص کے پاس گیا جو بہت زیادہ عبادت تو کرتا تھا لیکن اسے دین کا بہت زیادہ علم نہیں تھا ایک عابد کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میرے میرے سے یہ بڑے گناہ ہوئے ہیں ننانوے قتل کر چکا ہوں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے اب وہ عابد تھا عبادت کرنے والا تھا بہت بڑا جانکار نہیں تھا اس نے اس کی حالت اور قیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد اب کہاں سے مغفرت ہوگی اس نے نا امید کر دیا اس کو مایوس کر دیا یہ بھی انسان تھا بشر تھا تو اب اس کو اور غصہ آیا اور اس نے ننانوے کیے تھے ایک اور کو نپٹا دیا پورے سو کی سنچوری کر دی لیکن پھر احساس پیدا ہوا کہ واقعی مجھے یہ غلط ہوا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر اسے کسی نے راہ بتائی پتہ بتایا کہ فلا جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں آپ اس عالم سے جا کر مسئلہ پوچھو وہ آپ کو صحیح رہبری کریں گے چنانچہ پھر جو ہے وہ اس عالم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر بات بتائی کہ پہلے تو ننانوے کیے تھے اور پھر اس کے بعد سوا جو کیا وہ تو اور بڑا جرم تھا اس لئے کہ وہ تو عبادت گزار تھا اللہ کا نیک بندہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا تو کل سو قتل ہو گئے ہیں کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے کیا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو ان عالم صاحب نے کہا کیوں نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اس کو حمد دلائی اور کہا کہ بلکل اللہ تعالیٰ معاف کریں گے لیکن تمہیں توبہ پکی کرنی پڑے گی توبہ سچی کرنی پڑے گی تب جا کر اللہ معاف کریں گے تو کہا کہ کیسی سچی توبہ کیسی ہوگی کہا کہ ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہ پہلے سے گنہگاروں کی بستی ہے تمہیں وہ بستی چھوڑ کر فنہ جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں اس بستی میں چلے جانا تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نیک ماحول میں رہیں گے اچھی سنگت میں رہیں گے تو پھر تم سے یہ گناہ نہیں ہو پائیں گے چنانچہ اب وہ بندہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا یعنی اپنا ساز و سامان لیا اور اس بستی کی طرف چلنے لگا اللہ کا کرنا ایسا کہ ابھی آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی اب کیا کرنا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے جہنم کے فرشتے آئے کہ اب اس کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جانا ہے اس لیے کہ یہ سو قتل کرنے والا پاپی ہیں اتنا بڑا مجرم اور گنہگار ہیں اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جنت کے فرشتے بھی آئے کہ اسے جنت میں لے کر جانا ہے اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا تو اب یہ دونوں فرشتے پہنچے کیا کرنا ہے ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ فیصلہ کیا کرنا ہے فیصلہ یہ تیہ ہوا کہ دونوں طرف کی بستیوں کی پیمائش کی جائے گی نہ پا جائے گا جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے گنہگاروں کی بستی زیادہ قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی زیادہ قریب ہے جس کے قریب ہوگا اس کا فیصلہ کیا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شخص گنہگاروں کی بستی کے قریب تھا لیکن جب فرشتوں نے پیمائش کرنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کے طرف کی زمین کو کم کر دیا اور وہاں سے اس کو قریب کر دیا اور پھر جب پیمائش ہوئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا حانا کہ حقیقت میں نہیں تھا لیکن اللہ نے ایسا کر دیا اور پھر یہ فیصلے کے مطابق اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو یہ کس بات پر ہے کہ سچی پکی توبہ کی بنیاد پر حانا کہ ابھی توبہ کی تکمیل نہیں ہوئی تھی توبہ کی تکمیل ہوتی تھی ان نیک لوگوں کے پاس جانے کے بعد لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی توبہ پر قائم رہنا اور توبہ پر باقی رہنا یہ ضروری ہے تو آج ہم اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب سارا سال بھی ہم رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے کم سے کم ہم نیت کر لیں ہم ارادہ کر لیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہی ہماری سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سال بھر ہمیں اپنے توبہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں